دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری ان درختوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا اس کے نیچے عجیب و غریب سی چیزیں ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتا حضرت یہ کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ درختوں کے نیچے یا درختوں کے اوپر روحیں آکے رہنا شروع کر دیتی ہیں شہیدوں کی، اولیاء کی میرے بھائی دہاتوں میں جہالت بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں عجیب سے گھڑن تو قصے بھی بنا لیے ہیں لوگوں نے اور اس کو ایسے جدی پشتی بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ حقیقت ہو اور ایسے قصے کہانیاں سنا کر مجاور کیا کرتے ہیں یہ بیسیکلی دھندا ہے دھندا بن گیا ہے چکر سارا یہ ہے یہ صرف دھندا بن گیا ہے ان کو ایسے آپ کو روبدار کہانیاں سنائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اوہ ایسا ہی ہے اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ توفے اکٹھے کرتے ہیں لوگوں سے نظرانے اکٹھے کرتے ہیں اچھا اس سے متعلق نا تو احکام شریعت کے صفحہ نمبر 32 پر جو امام احمد رضا خان کی ہے اس میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ آپ سے سوال پوچھا گیا کہ اس بارے میں کیا فرماتے علماء اہل سنت اس صورت میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں اور فلاں تاق میں شہید مرد رہتے ہیں اور اس درخت اور اس تاق کے پاس جا کر ہر جمعرات کو فاتحہ شیرینی اور چاول وغیرہ دلاتے ہیں ہار لٹکاتے ہیں لوبان سلگاتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں اور ایسا دستور اس شہر میں بہت جگہ واقع ہے کہ کیا شہید مرد ان درختوں اور تاقوں میں رہتے ہیں یا نہیں تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں اور پھر یہ ایسے کلیم کرنے والے لوگ صحیح ہیں حق پر ہیں یا باطل ہیں تو اس زمن میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب واہیات اور خرافات اور جاہلانہ ہماقت اور باطل چیزیں ہیں ان کا ازالہ لازم ہے اور اس زمن میں آپ نے فرمایا کہ تو بارال اس چیز کا بلکل رد کریں آپ لوگ ماشاءاللہ یہ مقصد ہے بھائی چینل کے ذریعے یہ بھی کام ہم نے کرنا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ جو تہمات اور الٹی سیدھی چیزیں جہالتیں ہمارے ہاں عام ہو گئی ہیں ان کا رد کیا جا اور لوگ اس کا انکار کرنے والے کو کہتے ہیں وہاں بھی ہو گئے ہو عجیب لوگ ہیں میں نے پچھلے دنوں بھی اس طرح کی فضول رسومات سے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہاں بھی ہے اور سنیوں میں گھز گیا ہے اور سنیوں کو خراب کر رہا ہے یعنی جو اصلاح کرے وہ وہاں بھی ہو جاتا ہے اور جو گھڑنتو چیزوں کی جو ہے وہ ان کی ترغیب دے ان کو بڑھاوا دے وہ سنی ہے عجیب منطق ہے ہر سمجھ نہیں آتی لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس پر کعب کرتے رہیں گے کیونکہ جہالت کو چھانٹنا بھی ضروری ہے کیوں ہوتا کیا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ انہی لوگوں کی اگزامپلز لے لے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو سنی ایسے ہوتے ہیں سنی ایسے کرتے ہیں اب مسئلہ یہی ہے چونکہ جو مجورٹی ہے اس کے اندر سپیشلی وہ لوگ جو علم سے دور ہیں جہالت ان میں عام ہیں ہندوانہ رسومات عام ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ انتوہم پرستیوں میں پڑ گئے ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے صحیح دین نہ پہنچنے کی وجہ سے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے مجھے کہ لوگ اتنا وقت جو ہے وہ ان چیزوں میں لگاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے جگہوں پر جا کر ان لوگوں کی اصلاح کیا کریں اللہ ہدایت دے اور یہ جو باطل قسم کے لوگ جو اڈے جمعا کے بیٹھ گئے ہیں جن کا سارا کام یہ اپنے مٹھائیاں کھانا اور یہ حلوے کھانا اور توفے لینا اور عجیب و غریب کہانیاں سنانا ان کا صد باب کرنا چاہیے یہ بہت ضروری عمر ہے اور یہ رسپونسیبیلٹی ہے علماء پر کے اس کے خلاف بھی انہیں کام کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ